سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر ایک وقت ایسا بھی آیا ایک دن ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ کی زندگی کا کہ آپ کی چادر تطہیر چادر انور اتنی پھٹ گئی تھی کہ پہننے کے قابل نہیں تھی آج کوئی قوم کی بیٹی کی ایک پوزیشن نہیں اگر میری بہنیں موجود ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب نے سیدہ سے فرمایا فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے اپنے بابا سے ایک چادر مان کر کلا ہو یہ بات میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے لیکن آج میں عنوان کی مناسبت سے اپنی بہنوں کے خصوصی توجہ چاہتا تیجوریاں بھر بھر کر ڈپٹے گھر میں رکھنے کے بعد بھی عزت کو وہ حفاظت نہ دی گئی جو سیدہ فاطمہ نے پیون والے کپڑوں میں اپنی عزت کو تحفظ عطا کیا مولا کائنات کہتے ہیں جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر مان کر کلا ہو کہ تمہاری چادر پہننے کے قابل نہیں ہے سیدہ نے کہا کہ مجھے حیاء آتی ہے آپ خود ہی آپ خود ہی تشریف لے جائیں اور بابا سے ارز کرے کہ وہ مجھے چادر دے مولا کائنات گئے اور المختصر یہ کہ ارز کیا کہ آقا آپ کی شہزادی فاطمہ کی چادر اتنی فٹ گئی اور بوسیدہ ہو گئی ہے کہ اوڑنے کے قابل نہیں ہے اگر آپ ایک چادر اس کو دے دیں تو وہ نئی چادر اوڑ لے میرے آقا نے فرمایا علی ابھی بدر اور اہد کے یتیم آنے والے ہیں بدر اور اہد کے یتیموں کا حق دینا بھی باقی ہے محمد کی بیٹی کو چادر ابھی کیسے دی جا سکتی ہے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا اور میں البتہ اس وقت میرے پاس اوڑ کا چھمڑا گھر میں پڑا ہوا ہے فاطمہ سے کہنا کہ یہ اوڑ کا چھمڑا لے اور اپنے ڈپٹے میں پیون لگا لے مولا کائنات کو اوڑ کا چھمڑا لے کر کے آئے میں قوم کی ان بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سری بائیک پر بیٹھنے کے تھوکے میں اچھے لباس کی لانچ میں پوری قوم کو مدنام کر رہی ہے پوری قوم کی بیٹیوں کو مدنام کر دی اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں مسلمان ہو تو کچھ تو مسلمان ہونے کا خیال کر اوڑ کے چھمڑے کو اٹھا کر کے لائے گیا سیدہ فاطمہ نے اوڑ کے چھمڑے کا پیون اپنے ڈپٹے میں لگایا اور جب سر پہ رکھا تو اتنے دیر میں اللہ کے رسول تشریف لائے بیٹی کے سر پہ ڈپٹا اوڑ کے چھمڑے کے پیون کا دیکھ کر خضور سے رہا نہیں گیا باپ آخر باپ ہوتا جو بیٹیوں کے باپ ہی انہیں پتا ہے کہ باپ کی دل میں بیٹی کے لئے جذبات کیا ہوتے ہیں باپ اگر عام انسان ہو تو بیٹی کے باتے میں اس کے جذبات اتنے حساس ہوتے ہیں جس کا بابا رحمت اللیلالمین بیٹی کے سر پہ اوڑ کے چھمڑے کر پیون کا ڈپٹا دیکھا آنکھوں میں آنسو آگے باپ کو روتا دیکھ کر سیدہ بھی رو پڑی مولا کہنات بھی رو پڑے ہستین کریمین بھی رو پڑے پورا گھر رونے لگا تو میرے آقا نے اب ان آنسووں کا خاتمہ اس طرح کر دیا فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ قیسر و قسرہ کے بادشاہوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں یہ کس کے لیے تھا ہمارا ایمان ہے اگر سیدہ فاطمہ چاہتی ہر دن جنت کا نیا لباس آتا ہر دن آتا ہر دن آتا لیکن فاطمہ تو زہرہ کو احساس تھا میں تو جنت کا لباس منگا لوں گی کیونکہ میرا باب میرا بابا پوری کائنات کا بادشاہ ہے پوری کائنات کا مالک ہے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضوں اختیار میں لیکن جب کوئی گریب میرے بابا کی امت کی بیٹی کوئی گریب جب گربت کی چکی میں پسے گی تو وہ اپنے باپ سے کہے گی نبی نے تو اپنی بیٹی کو روزانہ نیا لباس دیا تو نے کیا دیا تو سیدہ اختیار کے باموجود چمڑے کے پیون والے ڈپٹے کو اس لیے اوڑ رہی ہے کہ اے امت کی خواتین تم کتنی بھی گریب ہو جاؤگی لیکن یہ وقت شاہر تم پر کبھی نہیں آئے گا تو جب تمہارے جسم میں پیون والے کپڑے ہو تو تم پیون والے کپڑوں کی بنیاد پر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آم برو کا سودہ مت کرنا بلکہ پیون کے نباس کو فاطمہ کی سنت سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دینا بی بی پاک نے پیون کے نباس کو اپنی سنت بنا کر گریبوں کی گربت پر سنت کا گویا کے چادر ڈال دی ہے سنت کی چادر ڈال دی ہے سنت کے سانچے میں چھپا لیا ہے سنت کے آئینے میں چھپا لیا ہے گریبوں کی گربت کو تو میں قوم کی بیٹیوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو ایک دن پہلے چار گریب بچیوں کی بھی شادی کر دیں دو گریب بچیوں کی بھی شادی کر دیں ایک گریب بچی کی بھی شادی کر دیں تو اس طرح قوم کی بچیوں کا بوجھ کم ہوتا جائے گا یہ جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں تیس تیس پہ تیس پہ تیس سال کی ہو گئی ان کو رشتے نہیں آتے ہیں اور آج رشتوں کے معاملے کا بھی حال یہی ہے ہر آدمی رشتہ دیکھنے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ دیندار لوگ بھی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بلتے ہیں ہر اپنے میار کا چاہیے کیا میار ہے آپ کا نہیں مالدار ہونا چاہیے مو سے بولتے نہیں ہے لیکن ہے بات ہی ہے ہاں کیوں ایسا نہیں ہوتا یہ دیندار لوگ جو صرف سجدوں کو دینداری سمجھتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں کسی گریب گھر سے صرف تنہا دلہن لاکر کے بتاؤں گا کہ شادی مصطفیٰ جان رحمت کے سنت کے مطابق ایسی ہوتی ہے شادی سادگی سے کرو سادگی سے سب تقریریں ہو رہی ہیں سن بھی رہے بول بھی رہے ہیں بلکہ شادی جب طے ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سنت ہے شادی سادگی سے کرنا سادگی سے شادی کرنا سنت افیر دیرے سے بولتے ہیں ہمارے پڑوس میں شادی بھی تھی تو دولے کو سونے کا چھلہ بھی ملا تھا یہ یہ ہے یہ گندگی ہے یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو بیٹی دے رہا ہے اس نے کوئی کم بڑی نعمت دی ہے اپنی ایک سال کی بیٹی کو چار لاکھ میں بیچے گا کوئی ہے کوئی بیچنے والا نہیں بیچے گا جب چار لاکھ میں ایک سال کی بیٹی بیچی نہیں جا سکتی اٹھارہ سال کی بیٹی کو دولان بنا کر اگر مفت میں تمہارے حوالے کر دیا تو کتنی بڑی نعمت اس نے دیا آپ کو لیکن آج یہ سانے جذبات سرد پڑتے جارے دکیانوسیت کا دور دورہ ہے مال اور مادیت نے ہمیں اپنے ہمارے دل و دماغ کو سوچنے پر ہماری سوچ کو معوف کر دیا ہے بھلا دیا ہے آپ کو پتائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے گیارہ نکاح کیے گیارہ لیکن گیارہ میں سے کوئی ایک تو بتائے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے کسی سے کچھ لیا ہو صحابہ اکرام نے شادیہ کی نکاح کی لیکن آج ہماری زندگی میں سب کچھ نہیں ہے کتنا کہیے گا کیا کیا کہیے گا کسی نے کہا تھا کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں جو اندر سے کٹ گیا ہو اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہونا ہے تو چلیے بات کو اختتام پہ لے جاتے ہیں سمیٹھتے ہوئے ختم کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کو دیندار بناو دینی ماحول میں رکھو اور یہ بات آپ کو بول دوں ختم کرتے ہوئے اختتام کو لے جاتے ہوئے بیٹیوں کو موبائل مت دو اللہ کا واسطہ مت دو پچاس ہزار کا زیور دلا دو پانچ ہزار کا موبائل مت دلا دو آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے لیکن واللہ اگر پیار ہے اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ کے موبائل نے بیٹیوں کو آبرو بیچنے تک پہنچا دیا مت دو بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی ہماری بیٹیاں سمارٹ موبائل یوز کر رہی ہیں باپ لا کے دے رہے برثڈے کے موقع پہ بھائی لا کر کے دے رہے کیوں بھائی ایک وقت تو وہ تھا ہمارے مذہب میں بیٹی کی عزت اتنی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں پازیب ہو اور اس پازیب کے اندر گھنگرو بندے ہو تو گھنگرو بان کر اگر عورت گھر میں چلتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اب اس گھنگرو کا کیا تعلق ہے رحمت کے فرشتوں سے کی نہیں داخل ہوتے ہیں اس لیے کہ عورت جب پازیب بان کر پازیب میں گھنگرو بان کر گھر میں چلتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے کوئی عورت چل رہی ہے اتنی بھی بات اسلام نے گوارہ نہیں فرمائی عورت مکمل عورت ہے اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو اسے چھپاؤ چھپانے کی چیز ہے جب تک عورت چھپی رہے گی اس کی عبرو محفوظ رہے گی اور میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کوئی تم اسے موبائل واپس لے لے اس سے پہلی اپنی عبرو کی خاطر تم خود موبائل سے اپنا رشتہ توڑ لو اگر عبرو خطرے میں پڑ جائے جملے پہ توجہ کرنا عبرو خطرے میں پڑ جائے تو اسلام سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہتا ہے عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے عبرو کی حفاظت کے لیے جب عورت کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے تو عبرو کی حفاظت کے لیے عورت کو موبائل سے نہیں روکا جا سکتا منع کرو روکو بلے لو اپنی بیٹیوں سے سمجھا منا کر اور بیٹیاں اگر سنے تو ان سے کہتا ہوں عبرو پیاری ہے چھوڑ دو موبائل اس لئے کہ مسکال دینے والا کی اس نیت سے دیتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے کچھ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں انہوں کو پتا ہوگا ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا کے معاملات لڑکے بیٹھ کر کے زبردستی رمبر لگاتے ہیں کہ کہیں تو تیر لگے گا کہیں تو شکار لگے گا جب تک کہ پردہ تھا پردہ اس وقت تک کہ کبھی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی ہمارے ہم پردے کا تقدس کیا ہے چچا کے بیٹے کے ساتھ پردہ یعنی چچا ذات بھائی کے ساتھ پردہ پھوپی ذات بھائی کے ساتھ پردہ مامو ذات بھائی کے ساتھ پردہ سوچو دیور کے ساتھ پردہ جیٹ کے ساتھ پردہ یہ پردے کا مزاج ہے اور جس گھر میں عورتوں کو پردہ نہیں کروایا جاتا میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوسوں کے لئے حرام ہے جنت کے دروازے پر لکھا ہے جنت دیوسوں کے لئے حرام ہے حضور فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی مرد پردہ نہیں کرواتے وہ مرد دیوس ہے دیوس نہ ان کی نمازیں قبول ہیں نہ ان کی دعائیں قبول ہیں اگر ہماری گھر کی عورتیں آدھی استن کے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے آپ تحجد پڑھتے رہیے کوئی فائدہ نہیں آپ آپ داڑی بڑی کر لیجی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو پردہ پردہ ہے جب چچا ذات بھائی سے پردہ ہے تو پڑوسی کے ساتھ بے پردگی کیسے کالیج کے دوستوں کے ساتھ بے پردگی کیسے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے کچھ عورتیں بہت ہوشیار بھی ہیں میری بہنیں کہتی مولانا آنکھوں میں پردہ چاہیے چیرے میں پردہ ڈال کے کیا ہے میں کہتا ہوں میری بہن تیری آنکھوں میں پردہ ہے سامنے والے کی آنکھ پہ کون کس نے پردہ ڈالا ہمارا مزاج تو یہ ہے ہمارے مذہب کا کہ ایک صحابی جو نابینا تھے حضور علیہ السلام نے ازواج پاک سے فرمایا پردہ کرو ام المومنین نے کہا کس سے کائن سے کرو کہا حضور یہ نابینا ہے آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو یہ میزاج ہے یہ تقدس ہے جب تک یہ تقدس باقی رہا یہ تقدس جب تک باقی رہا ہماری بیٹیاں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی اپنوں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی غیر کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پردہ جب تک رہا پردہ گیا ہیا گئی موبائل آ گیا انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹیاں بیٹنے لگی پھر کیا ہو گیا آگی تو لگے گی پھر باپ کو چار چار آسموں سے رونا پڑ رہا ہے بیٹی پر توجہ نہیں کرتے بیٹی پر توجہ نہیں کرتے اور جب وہ آبرو بیچ دیتی ہے تو پھر کہتے ہو سب لٹ گیا سب تباہ ہو گیا سب برباد ہو گیا بات بہت دور نکلی ہے لیکن بیٹی کی آبرو کی بات آئی ہے میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات پیش کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو کم بات ختم کر رہا تھا لیکن چلیں ایک بات پر بات ختم کر رہا تھا دو باتیں کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں دیکھو بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے آدمی کو کتنا حساس ہونا چاہیے حضور علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی لوگ واقعات کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے ہم اس کو اپنے انداز سے دیکھیں آپ کا ذوق ہے جس انداز سے حدیث کو دیکھیں گے آپ اتنے جواہیر پارے اس سے نکال سکیں گے جب آیت نازل ہوئی نا آیت کریمہ جب آیت نازل ہوئی آیتیں آیتیں مباحلہ وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آیتیں مباحلہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عیسائیوں سے کہیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں اپنی عورتوں کو لائیں یہ خودائیں اور آپ بھی خودائیں اپنے بیٹوں کو لائیں اپنی عورتوں کو لائیں آپ بھی تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں یہ آیت کریمہ جب آئی تو بیٹوں کی حیثیت سے حضور اپنے بیٹوں کو لے کے چلے حسنین کریمین اور گھر کی خاتون کے حساب سے عورت کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے اب وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے لیکن گیرت رسول بتانا مقصود ہے ہمارے بعض بزرگوں نے اس کافلے کو جو دین کی حمایت کے لیے پنجتن پاک پر مشتمل نکلا تھا حضور تھے علی پاک تھے حسنین کریمین تھے سیدہ فاطمہ تھے یہ پانچ نفوس جب اس کافلے کے لیے نکلے تو امام حسین بودی میں تھے امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے سیدہ فاطمہ تزہرہ حضور کے پیچھے چل رہی تھی ان کے پیچھے مولا علی چل رہے تھے اس طرح اس ترتیب سے کافلہ چل رہا تھا اور کس شان سے چل رہا تھا حضور قدم رکھ کے اٹھاتے تو حضور کے قدم کے اٹھانے کے بعد اسی جگہ پہ سیدہ اپنا قدم رکھتی اور جب سیدہ فاطمہ اپنا قدم اٹھاتی تو مولا کائنات ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے عاشق دیکھنے والا نتیجہ کیا نکالتا ہے عاشق کہتا ہے غیرت مصطفیٰ تو دیکھو حضور اپنی بیٹی کو اجنبی زمین پر لے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے اور جب سیدہ نے بابا کے قدم پر قدم رکھا تو فاطمہ کے نقشے قدم پر کسی اجنبی مرد کا پیر نہ پڑ جائے علیہ سے کہا فاطمہ کے نقشے قدم پر علیہ اپنا قدم رکھ کے نقشے پائے فاطمہ بھی مٹا دو تاکہ فاطمہ کے نقشے قدم کو بھی کوئی پامال نہ کر سکتے یہاں تو بیٹی سہلی کے گھر تن تن رات قیام کرے باب کو فکر کیا گئی سہلی کے یہاں تور میں جا نہیں ہے اسکول کے ساتھ کالیج کے لڑکوں کے ساتھ گئی وہاں بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے لیکن بیٹی سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آوارگی کی راہ پہ ڈال دو اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیرت عطا فرمائی